جب زیادہ بارش ہوتا ہے زیادہ پانی آتا ہے کل زیادہ پانی نہیں آیا سر وہاں لوگ مر رہے تھے کراچی کے لوگ سسک رہے تھے یہاں پہ کیک کٹ رہا تھا کافیہ چل رہی تھی سر پورا کراچی ڈوبا ہے ان کو کیک کٹنے سے فرصت ملے کراچی کو تباہ کیا گیا انہوں نے سر نعرے بازی نہ کریں نعرے بازی نہ کریں انہوں نے اتنے رولے اٹکا ہے کہیں ہمیں نالے خالی کرنے نہیں دیا گیا سی ایم سن کے آفیس کے بارے میں بیٹھوں گا آئے میرے ساتھ پیدا کریں وہ جورت اکتیس آرہ روپے کس نے ماف کیے بھائی کس نے ماف کیے آپ پوچھیں بلاولترداری سے وہ کہتا ہے جب بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے تھوڑی سی بارش ہوئی پورا کراچی ڈوب گیا سر یہ بارہ سال سے جگ مار رہے تھے کیا کر رہے تھے لوگ بارہ سال سے شام سے ڈوب مر جانا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اجرک میرا ثقافت ہے اجرک میری شان ہے کیا مجھے یہ بتائیں یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اجرک پہ سیاست کریں یا اجرک کا بل یا اس طرح کی چیزیں لائیں کہ نمبر پلیٹ اجرک والی ہو سر اجرک میں پھر کہہ دوں میرے سر کا تاج ہے میرا ثقافت ہے میں سندھی ہوں سندھ کا رینے والا ہوں سر بات یہ ہے کل جب زیادہ بارش ہوتا ہے زیادہ پانی آتا ہے کل زیادہ پانی نہیں آئے سر کل تھوڑا بارش ہوا پانی کتنا آگیا ہے سر چار لوگ کراچی کے سر ایک بچی بلال کالونی کرنگی میں ایک نوجوان نالے میں اس کے علاوہ جا کے سر چار لوگ افسوس سر افسوس صد افسوس وہاں لوگ مر رہے تھے کراچی کے لوگ سسک رہے تھے یہاں پہ کیک کٹ رہا تھا کافیا چل رہی تھی سر یہ بتلا رہے ہیں نعرے بازی نہ کریں نعرے بازی نہ کریں بولنے دیں ان کو سر مجھے ایک بات بتائیں میرے دوست نے سوال کیا کہ جو وفاق نے پندرہ پندرہ کروڑ روپے دیئے اس کا حساب سر ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا جو ہمیں پندرہ کروڑ روپے ملے وفاق نے جو گلی محلے میں کام کروا رہا ہے جس پہ ان کو تکلیف ہے اس کے لیے یہ ہائی کورٹ گئے سٹی لینے گئے میں ان کو دعوت دیتا ہوں پوری ٹیم کے ساتھ آئے جہاں بولیں گے گلی محلے میں ان کو کام دکھائیں گے اگر وہ پندرہ کروڑ کے کام آپ کو تیس کروڑ کے نہ لگے پھر جو آپ بولنا ہم آپ کے جرمدار ہیں پر مجھے ایک بات بتائیں آپ سر پچھلے سال بارش ہوئی ہمارے منسٹر علی زیدی صاحب نے اپنی مدد آپ کے تحت سر نالے صاف کروائے اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے اتنے روڑے اٹکائے کہیں ہمیں نالے خالی کرنے نہیں دیا گیا سر یہ سریام دشمنی پہ اترے ہوئے تھے سر پچھلے سال کے بنسبت آج دیکھے پورا کراچی ڈوب چکا ہے پورا کراچی ڈوب ہے ان کو کیک کاٹنے سے فرصت ملے مجھے بتائیں میں اسی فلور کے اوپر کہہ چکا ہوں واٹر بوٹ کے بارہ ہزار گوست ملازمین ہیں گوست ملازمین ہیں بارہ ہزار سر ان کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوتی ہے سر ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہوتا صرف ٹرانسور لیٹر ہوتا ہے کورنگی سے بلدیا ٹرانسور پیچھے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس طرح کی سیاسی برتیاں کی گئی ہے اداروں میں تباہ کیے گئے ادارے کراچی کو تباہ کیا گئے انہوں نے سر یہ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سر انہوں نے کہا فاضل دوست نے کہ ایک عجیب تماشا تھا کہ الیکٹرک کے بار انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا سر میں ان کو بتاتا چلو یہ خلاقی جررت پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہے ہم میں جررت کراچی کے لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہم میں جررت ہے ہم کھلے ہوتے ہیں سر میں ان کو ریکوست کرتا ہوں میں ان کے ساتھ چلتا ہوں وہ جررت پیدا کرے جو جررت ہمارے اندر ہے سی ایم سنگ کے آفس کے بار میں بیٹھوں گا آئے میرے ساتھ پیدا کریں وہ جررت نہیں چھوڑتے ہم کسی اپنے منسٹر کو بھی جو کراچی یہ ہمارے ملک کے خلاف بات کرتا ہے یہ کرے وہ جررت پیدا آئے کراچی کے لیے آئے نکڑے بار میں دیکھتا ہوں کتنی جررت ان میں بات کرتے ہیں یہاں پہ کراچی کی یہ مجھے بتائیں کیا الیکٹر کے خلاف ہم نے دھرنا دیا ہم نہیں چھوڑی گے کیا الیکٹر کو ایگریمنٹ کب ہوا اکتیسارہ روپے کس نے ماف کیے بھائی کس نے ماف کیے آپ کی حکومت نے ماف کیے خدا کے لیے اوٹ کا جو ووٹ آپ کو ملا اس کا حق تو ادا کریں نکلے اپنے حکومت سے پوچھیں پوچھیں بلاول سرداری سے وہ کہتا ہے جب بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے تھوڑی سی بارش ہوئی پورا کراچی ڈوب گیا سر یہ بارہ سال سے جھگ مار رہے تھے کیا کر رہے تھے لوگ بارہ سال سے میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی ہمارے الکے میں جائیں اتنا کام ہم نے کیا ہے شام سے ڈوب مر جانا چاہیے میں کراچی کے لیے ہم نکلیں گے بیدہ کر اخلاقی جورت کلو ہمارے ساتھ سی ایم کے آفیس کے باہر بیٹھو بلاولا اس کے باہر بیٹھو آپ کراچی کے لیے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یا تم لوگ کراچی کے لیے شہر ہماری چاہیے کراچی ترقی کر رہے ہیں صحیح جی تمہاری آخوں کے آگے کرے گا ترقی جی آگا رفی اللہ صاحب